بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درس حدیث کے اس سلسلے میں جب ہمارا ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ہمارا عنوان ہوتا ہے یعنی مرکزی موضوع ہوتا ہے عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصفہ اور اسی مرکزی موضوع کے تحت ہم زیلی علمانات پر بات کرتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کریلیونٹ ہوتے ہیں جیسا کہ رمضان المبارک ہے الحمدللہ ہم اس وقت رمضان المبارک میں ہیں اور رمضان المبارک کے آغاز کے چند روزے ہیں ناظر محترم تو ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے بات کی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی اہم ترین یہ عبادت ہے تو آج کا ہمارا جو اس نشست کا عنوان ہے وہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت بنیادی طور پر یہ ہمارا رمضان المبارک کی ساتھ ساتھ روزے کی فضیلت اور روزے کے تقاضے کیا ہیں اس پر انشاءاللہ ہم پورے پروگرام میں آج کے وہ بات کریں گے ناظر محترم آج کے پروگرام کی جو حدیث ہے جو ہم آغاز کے طور پر ذکر کریں گے انشاءاللہ وہ اس حدیث کی تلاوت و ترجمہ اور پھر حضرت مخصہ کی خدمت پر جائیں گے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں میں اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی حریر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی رواہ البخاری اور مسلم ترجمہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھیں گے ان کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے چلتے ہیں حضرت مولانا مفتی صحیف اللہ صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں السلام و علیکم ورحمت و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت بہت شکریہ اگن بھوگام میں جائیں گے اور ہمارا مرکزی موضوع تو ظاہر ہے جس طرح سے میں نے عرض بھی کیا آغاز میں عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوا عبادت جو ہمیں اس وقت پیش نظر ہے ہمارے ہمیں جو درپیش ہے وہ ہے رمضان مبارک رمضان کریم روزوں کا یہ مبارک مہینہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم اور رنایت کے ساتھ ایک بار پھر ہمیں یہ نصیب ہو رہا ہے الحمدللہ جس پر اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے تو خاص طور پر آپ سے آج کی اس نشست میں گفتگو کا ارادہ رکھیں گے کہ روزے کی فضیلت یہ روزے کی فضیلت ہم بہت بار سنتے ہیں اس سے پچھلے اپیسوڈ میں اس سے پچھلے نشست میں ہم اسے بات کی کسی حد تک لیکن کچھ مزید اس کی اہمیت اور فضیلت ہم اجاگر کرنے کی درخواست کریں گے آپ سے اور اس کے تقاضے کیا ہیں یعنی روزے کی ایک تو فضیلت ہے پھر روزے کی اہمیت کے پیشنے روزے کے تقاضے کیا کیا ہیں وہ اسے کیا تقاضہ کرتا ہے اس پر بات کریں گے سب سے پہلے تو یہ حدیث جو ہم نے تلاوت کی پروگرام کے آغاز میں اس کی کچھ مختلف سے تشریف فرمائیں گے آپ اور پھر مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں بسم اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں ایک بڑی بشارت دی ہے یعنی ایمان وانو کے لیے ایک بہت بڑی آفر ہے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو آدمی ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھ لے غفر له ما تقدم من ذنبی اس کے تمام گزشتہ گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں اور اس حدیث کے آگے بھی دو حصے ہیں ومن قام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام لیلت القدر ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبی لیکن ہم صرف آج پہلے حصے پہ بات کریں گے کہ کتنی بڑی آفر ہے کہ یہ ایک مہینہ ہے اس ایک مہینے میں ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھ لو پچھلے سارے گناہ معاف اچھا یہاں پہ ہم پہلے ایک یہ بات بھی کہتے چلیں کہ یہ جو شابان المعظم ہے یہ گویا کہ سال کی کلوزنگ ہوتی ہے جیسے ہم نے پیچھے کہا نا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے جو اینول رپورٹ سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہیں وہ شابان المعظم میں پیش کرتے ہیں گویا کہ شابان المعظم آخری مہینہ تھا عبادتی سال کا اور رمضان المبارک پہلا مہینہ ہے تو گویا کہ رمضان المبارک سے پہلے پورا سال کھڑا ہے اور پوری زندگی ہے تو پورے سال کا یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں ابھی یہ جو نیا عبادت کا سال شروع ہو رہا ہے تو اس نیا عبادت کے سال میں اس مہینے کو آپ اچھی طرح گزار لو تو پچھلے سال کی جو بھی کمی کوتائیاں ہیں ہم معاف کر دیں گے اور زہر ہے کہ جیسے ہمارے ہاں جنوری فروری سے شمسی سال شروع ہوتا ہے اور محرم سفر وہ اسلامی اور کمری سال شروع ہوتا ہے لیکن جو تعلیمی سال ہوتا ہے سکولز وغیرہ میں تو وہ مارچ اپریل سے شروع ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جو عبادت کا سال ہے عبادتی سال کا آغاز ہے اور اس سے پیچھے پورا ایک کمپلیٹ سال کھڑا ہے تو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو ایمان و احتساب سے گزاریں تو پورے سال کے گناہ معاف پوری زندگی کے گناہ معاف اچھا ایمان و احتساب کے ساتھ گزاریں اس کا کیا مطلب ہے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کیونکہ آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے بھئی ایک آدمی جو تین بجے اٹھ رہا ہے چار بجے اٹھ رہا ہے سارا دن بھوکا پیاسا رہ رہا ہے وہ بند کمرے میں ائر کنیشن میں سویا ہوا ہے اس کے ساتھ فریج رکھا ہوا ہے وہ فروٹوں سے بھرا ہوا ہے تھنڈا پانی پڑا ہوا ہے لیکن اس کو شدید پیاس ہے پھر بھی یہ نہیں پی رہا سخت گرمی میں دھوپ میں کام کر رہا ہے اور اس کو کئی ایسے مواقع ہیں خفیہ طریقے سے یہ پانی پی سکتا ہے کھا سکتا ہے لیکن یہ کھاتا بھی نہیں پیتا بھی نہیں اور یہ دن گزار رہا ہے پھر اس کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان و احتساب ضروری ہے یہ بہت اہم چیز ہے اصل میں جو چیز جتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے اہم ہوتی ہے اس کے تقاضے بھی اتنے اہم ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے اس روزے کو اپنی عبادت قرار دیا ہے اور یہ کہا کہ کہ روزہ میری عبادت ہے اور اس کا جو ہے اجر ہے بدلہ ہے وہ میں دوں گا جب اتنی اہم عبادت تھی تو اس اہم عبادت کے تقاضے بھی اتنے ہیں کہ اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ بندہ غفلت میں روزہ رکھیں ایسا نہیں ہے کہ روٹین وائز بس دیکھا کہ دوسرے گھر والے روزہ رکھ رہے چلو آج میرا بھی روزہ ہوگا اچھا جی مالے والے سارے رکھ رہے ہیں آفس والے رکھ لے ہیں میں بھی روزہ رکھ لوں گا یار کچھ نہیں بس روزہ رکھنا چاہے نہیں نہیں ایمان بھی ہونا چاہے ایمان تو سارے عامال کے لئے بنیادی شرط ہے ایمان کے بغیر تو نہ نماز قبول نہ روزہ نہ حاج نہ زکاة لیکن ایمان کے ساتھ احتساب کہ اللہ رب العزت کی محبت اللہ رب العزت سے عجر و ثواب کی توقع رہ کر پھر یہ بندہ روزہ رکھے تو اچھا یہ روزہ کی اہمیت کو ہم ایک مثال سے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے یعنی رمضان المبارک کی اہمیت روزہ کی اہمیت ہمارے ہاتھ دنیا میں ایک رواج ہے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے دے کوئی بڑے امتحان کو پاس کر دے تو اس کو دو طرح سے ہی نام دیا جاتا ہے یعنی عام ایک روٹین ایسے مثلا کسی نے کوئی یونیورسٹی میں ٹاپ کر لیا گولڈ میڈل کا مستحق ہو گیا کسی نے کوئی بڑا ویسے سوشل اس ورکر تھا کچھ تھا اس نے کوئی بڑا کام دیا تو دنیا اس کو ایوارڈ دیتی ہے مصنفین کو دیتی ہے تو دنیا میں ایک یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کے لیے جو خاص آدمی ہوتا ہے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں اس کو ایوارڈ دلایا جاتا ہے اور وہ جتنا بڑا کارنامہ ہوتا ہے اتنی بڑی شخصیت کے ہاتھ تو اس کو اینام دلوایا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا فنکشن اس کے لیے جو فنکشن آرینج کیا جاتا ہے تو اس موقع پر ایسے ہوتا ہے کہ مثلا جو پروگرام والی جگہ ہے وہاں سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن جو وی ای پی لوگ ہوتے ہیں خصوصی لوگ ہوتے ہیں خاص طور پر جن کو یہ انام دیا جانا ہوتا ہے تو ان کے لیے جو انٹری کے لیے خاص اسپیشل گیٹ ہوتا ہے وہ خاص دروازے سے آتے ہیں اللہ رب العزت نے یہی صورتحال روزہ داروں کے ساتھ رکھی ہے سبحان اللہ کہ ایک تو یہ ہے کہ روزہ داروں کو جو انام دیا جائے گا اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اللہ رب العزت نے جنت میں ایک اسپیشل اور مخصوص دروازہ بنا رکھا ہے جس کا نام ہے باب الرئیان اور حدیث شریف میں آتا ہے اس باب الرئیان سے صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوں گے اعلان ہوگا این السائمون روزہ دار کہاں آئیں جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحْدْ اس کے بعد کوئی آدمی اس دروازے سے نہیں آجائے گا یہ کتنی ایک اہمیت کی بات ہے اور دوسرے نمبر پر جہاں انام دینے والی بات ہے تو ہمارے اکان جاتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ اتنے بڑے مصنف ہیں ان کو صدارتی ایوارڈ حاصل ہے اور ان کو فلان شخصیت نے یہ تمغہ دیا ہے میڈل دیا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا روزہ دار جو ہے نا یہ اتنی بڑی عبادت کر رہا ہے یہ چھپ کر کھا سکتا تھا پی سکتا تھا لیکن میری محبت میرے خوف کی بنیاد پر اس نے دنیا کی ساری چیزوں کو جو ہے نا نظر انداز کیا دنیا میں آدمی چاہ رہا ہوتا ہے کہ بڑا مزے کا کھانا ہو اور اس کے لئے بساوقت ہوتل تلاش کیے جا رہے ہیں یار ٹیسٹری کھانا ہونا چاہیے پینے کے لئے یار فلان مشروع پینے چاہیے فلان پینے کی چیز ہونی چاہیے اور اسی طرح آدمی یعنی وہ بڑی لذت کی اور مزے کی چیزیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے لیکن روزے کے موقع پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں کہ آپ نے کھانا یہ نہیں ہے کہ اچھی اور لذیذ چیزیں نہیں کھانی سیرے سے کچھ کھانا بھی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے پینا کوئی وہ مقصود چیزیں نہیں پینی کوئی چیز بھی نہیں پینی اسی طرح جو اس دیواجی تعلقات ہیں ان سے بھی آپ نے روزہ کے حالت میں رکنا ہے تو جب اتنا بڑا انتہان ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرا اس نے روزہ میرے لئے رکھا ہے تو اس کو میں ہی بدلہ دوں گا تو اللہ رب العزت اپنی طرف سے خود وہ انعام دیں گے اور اس پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ جو عدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے حقوق العباد کو جو نقصان پہنچاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے اس کی نیکیہ لے کر اس کی نماز اور اس طرح کی دوسری چیزیں لے کر کیونکہ وہاں تو آخرت میں یہ بندوق کو دینے کے لئے کچھ نہیں ہوگئے یہی نیکیہ ہوں گی یہ دیا جائے گا لیکن علماء کرام لکھتے ہیں روزہ ایسی عبادت ہے جو کسی کو بھی نہیں دی جا سکے گی کیوں اس لئے اس کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت قرار دیا ہے تو اتنا روزہ داروں کو یعنی اتنا اللہ رب العزت اہمیت کے ساتھ وہ کر رہے ہیں روزہ کی عظمت بتلا رہے ہیں کہ روزہ اتنی عظیم چیز ہے کہ میں اس کو خصوصی جنت میں تو سارے مسلمان جائیں گے لیکن ان کو خصوصی دروازے سے داخل کروں گا اور اپنی طرف سے میں خود ہی ان کو جو ہے نا ان کا بدلہ دوں گا انام دوں گا تو یہ کتنی بڑی وہ ہے اور مومنین کے لئے تو یہ اس سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والوں کے لئے اس سے بڑھ کر کیا وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے لئے خصوصی احتمام فرمائیں گے کہ ان کو جنت میں بھی مخصوص دروازے سے داخل کریں اور ان کو اپنے خود بزاتے خود بلا واسطہ فرشتوں کے واسطے سے نہیں خود انامہ سے نوازیں تو یہ بہت بڑی اہم ہمارے لئے خوشخبری ہے اور فضیلت کی چیز ہے فضیلت کی چیز بہت بہت شکریہ حضرت جزاکم اللہ اچھا آپ نے فرمایا اسوہم علی وانہ آپ نے کہا فرمایا اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا بہت سبات بعض درجمہ اس کے واضرات میں بھی کہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں وانہ اجزا بھی اور اس صورت میں پھر وانہ اجزا بھی ہوگا یہ سیغہ اور جس طرح سے آپ نے پڑھا تو اس کا بدلہ میں خود دوں گا اللہ تعالیٰ خود دیں گے براہ حراست اس تشریر کی مطابق تو جو بھی ہے عبادات تو دیکھیں جی ساری ہی اللہ رب العزت کے لئے ہوتی ہیں نماز ہم اپنے ماباب کے لئے پڑھیں گے تو وہ تو ماباب کو خوش کرنے کے لئے ظاہر ہے پڑھنی چاہیے لیکن اس میں بنیادی چیز اللہ کی رضا ہونی چاہیے ورنہ اس کو شرک خفی کہا ہے بلکل بلکل وہ ریاکاری اتنی خطناک درجی کے ہو جائے گی تو وہاں وہ بھی اللہ کے لئے پڑھنی ہے کوئی اجازت نہیں ہے اللہ کے لئے کسی اور کے لئے ہم نے پڑھنی ہے ہم نے زکاة دینی اللہ کے لئے ہم نے حج کرنے اللہ کے لئے تو ان عبادت کا کیا قصور ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں خود جزاعت دے یہ بہت اچھا سوال کیا اور واقعی یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اسو مولی یعنی حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے نکل کر رہے ہیں حدیثیں قدسی کہہ دیں تو اس کو خاص کیوں کہا گیا اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو ہو کروں گا سمجھنے کیا ہم کوشش کریں گے جیسے کوئی دنیا کا ادارہ ہوتا ہے اس کے مختلف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں تو اس ادارے کا جو بڑا ہوتا ہے وہ کبھی کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو خاص اہمیت دینے کے لئے کبھی کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے مثلا ہمارے ہاں یہاں ہمارے جامعہ رشید میں حضرت اساہ صاحب دعمت برکاتہ ملعالیہ وہ اس ادارے کے سربراہ ہیں ظاہر ہے کہ جتنے شعبیں ہیں سب ان کی زیرے نگرانی چل رہے ہیں اور وہ سب کو دیکھتے ہیں لیکن اگر وہ یہ فرما دیں کہ یہ جو آپ کا میڈیا کا شعبہ ہے جی ٹی آر میڈیا ہوس ہے یہ میرا شعبہ ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اسی کو برہ راست وہ کرتا ہوں دیکھتا ہوں اور یہ میرے نظیق بہت اہم ہے باری باتیں میرے لئے ہیں لیکن یہ خاص میرے لئے ہے اور ان دوسری سے زیادہ ایک بہت اہمیت کی چیز ہے اس کی وجہ بالکل واضح ہے کیونکہ دوسری چیزوں میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو جیسے آپ نے کہا اپنے والدین کے لئے پڑھ رہا ہو وہ جیسے سکول میں بچے پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے تھے تو اس وقت کبھی اپنے سکول کے استاجی کو خوش کرنے کے لئے بھی بچے یا ان کے در کی وجہ سے بھی پڑھ لیتے کچھ نہ کچھ اس طرح پہلو ہو سکتے ہیں لیکن روزہ ایسی عبادت ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی کسی اور کے لئے رکھ رہا ہو کیوں اس لئے اگر کسی اور کے لئے روزہ رکھ رہا ہوگا تو اس کے پاس تو بہت سے مواقع ہیں وہ چھپ کر کھا سکتا ہے پی سکتا ہے لیکن وہ سب سے لے کر شام تک اپنی ساری لذات کو اپنی ساری پسندیدہ چیزوں کو مرغوبات کو ایک طرف کر کے بھوکا پیاسا گرمی میں سب کچھ برداشت کرتا ہے تو وہ اپنے رب کی خوشنودی کے لئے رب کی رضامندی کے لئے کر رہا ہوتا ہے تو اس لئے اللہ رب العزت نے فرمایا اسوامولی واناجزیبی چھیک ہے بہت شکریہ یہ اتنے خوبصورت جواب آپ نے انعاد فرمایا اور اس جواب کے بعد تو لگتا ہے ڈیزرب بھی کرتا ہے روزہ اس حضیلت کو کہ واقعہ تھا جی بلکل ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر روزہ رکھتا ہے نا جی وہ بھی اس بیچارے کو فریج کھول کے ایک بار دیکھے گا پھر بند کرے گا پھر دیکھے گا لیکن اس کو بھی حمت نہیں ہوتی کہ اس روزہ کا تقدس اتنا ہے ہمارے الحمدللہ مسلمان کے دل میں دماغ میں رگ و پیہ میں بسا ہوا ہے کہ وہ جرت نہیں کر سکتا اس میں خدا کے علاوہ کسی اور کو انوالو کرنے کی بھی ہم سب بہت شکریہ اچھا روزہ کے اب تک جو ہم نے گفتگو کی روزہ کی فضیلت کے حوالے سے تو ہمیں لگا کہ انفرادی طور پر بہت فوائد ہیں جنت ملے گی عجر ہے اللہ تعالی خود جزا دیں گے فرد کے لیے ایک فرد کی حیثیت سے بہت کچھ ہے معاشرتی اعتبار سے اس روزہ کا کیا امپیکٹ ہے کیا اثر انداز ہوتا ہے کس انداز سے یہ اس معاشرے پر اگر معاشرتی اعتبار سے اس کی کچھ ہمیں آپ فوائد کے جو پہلو ہیں وہ بتائیں تو جی بلکل بہت اہم بات یہ بھی بہت اہم بات ہے اللہ رب العزت نے جب روزہ کا ذکر کیا اور فرمایا یا یوہ اللذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو تم پہ روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے اسی طرح تم سے پہلے لوگوں پہ بھی روزہ فرض ہے یہ کیوں لعلکم تتقون اس لئے تاکہ تم متقی بن جاؤ گویا کہ روزہ کا جو بنیادی مقصد ہوا وہ تقوی کی ٹرینیں گئے متقی بنانا ہے تقوی کی مش کرانا ہے کہ آدمی متقی بن جائے اور جب متقی بن جائے گا متقی کا مطلب ایک واضح مطلب ہے کہ اللہ کا خوف رکھنے والا تو جو آدمی متقی بن جائے گا اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے گا تو وہ از خود جرائم سے بچے گا معاشرتی جرائم سے بچے گا جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے وہ کیسے جھوٹ بولے گا اللہ سے ڈرتا ہے وہ کس طرح رشوت لے گا اللہ رب العزت کا خوف ہے اسے وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی کے قتل کرے خدا نہ خواستہ یا کوئی اور جرائم کرے تو جب روزہ رکھنے سے تقوی پیدا ہوگا تقوی سے اس فرد کی شخصیت کی تشکیل و تعمیر ہوتی ہے اور فرد کی تشکیل و تعمیر سے معاشرہ وجود پاتا ہے جیسے بلاک اگر وہ مضبوط ہوں بہتر ہوں ہر اینٹ مضبوط ہوں ہر بلاک بہتر ہوں تو وہ کمرہ بھی بہت اچھا ہے گا اگر اس میں کوئی اینٹ خراب ہوگی تو اس سے پوری عمارت وہ خطرے میں ہوتی ہے تو اسی طرح جو افراد ہیں جب افراد کی روزہ کے ذریعے شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے اور یہ برائیوں سے بچ جاتے ہیں نیک آمال کے عادی ہو جاتے ہیں ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے ہر چیز کو اس لئے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے کہ جس سے رب کی ناراضگی ہو تو اسے بلکل وہ جو ہے معاشرتی برائیوں سے بچتا ہے جب معاشرے کے سارے افراد وہ الگ الگ برائیوں سے بچنے لگ جائیں تو معاشرہ بلکل وہ ہو جائے گا اچھا یہ ایک آپ کی بات سے میں آگے اس کو تھوڑا سا لے چلتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ روزہ یہ عالمی امن کا بھی ایک حل ہے دنیا میں جتنے جرائم ہو رہے ہیں وہ علم کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو رہے سب کو پتا ہے ٹیکنالوجی میں سینس میں دوسری چیزوں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں دنیا بہت آگئے سب کچھ پتا ہے کہ ہمارے اس قدم اٹھانے کا کیا نتیجہ نکلے گا ہم کہیں پہ بم پھینکیں گے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا ہم اگر یہ کام کریں گے اس کا کیا نتیجہ ہوگا بے گناہ لوگ مریں جائیں گے سب کچھ ہوگا سارا علم ہے لیکن اس کے باوجود جرائم ہو رہے ہیں وجہ کیا ہے خوف خدا نہیں جب یہ دنیا کے جتنے انسان ہیں ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے تو اس وقت پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی اور ایسا ہی ہوا ہے جب تک اسلام اور اسلامی حکمتیں یہ پوری دنیا پہ وہ رہی ہیں تو اس وقت دنیا امن کا گہوارہ تھی اور اس کے بعد ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جب یہ چیزیں آگئی جن میں خوف خدا نہیں تھا تو پھر ہم نے دیکھا کہ انسان نے انسان پر ایٹم بم بی مارا اور چند یعنی سیکنڈو کے اندر لاکھوں انسانوں کو بھون کے رکھ دیا تحسنیس کیا اور ویسے بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں جنگی جرائم کتنے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ایک مسلمان کو وہ ایسا ایک طریقہ دیتے ہیں اس کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ یہ خود اپنے لئے بھی مفید ہو اپنے معاشرے کے لئے بھی مفید ہو اور پوری عالم کے لئے پوری دنیا کے لئے مفید ہو اور اللہ رب العزت نے اس وجہ سے یہاں جو فرمایا ہے یا ایوہاللہذین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب عللہذین من قبلیکم گویا کہ دے دیا کہ یہ روزیں تمہارے اوپر نہیں ہے تم سے پہلے بھی ہیں مطلب ہے پہلے معاشروں میں جس طرح نماز وغیرہ تھی تو روزیں بھی تھے تو یہ پریکٹس اور یہ ٹریننگ اور اس طرح کا مرحلہ یہ پہلے بھی جاری رہا ہے تو اس کو خاص طور پر جو اسلامی ممالکہ ہیں ہمارے اسلامی ممالک میں اس بارے میں بڑی غفلت پہی جاتی ہے اب رمضان المبارک آیا گا تو ہمارا میڈیا بالکل انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے اور رمضان المبارک میں جو پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں وہ یوں محسوس ہوتا ہے شاید کوئی انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے ایسا نہیں لگتا کہ کوئی عبادت کا موقع ہے تو ہمیں ہمارے میڈیا کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے ہماری حکومتوں کو اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ وہ مستند لوگوں کو اور علماء کرام کو آگے لیں اور معاشرے میں یعنی جو لوگ روزے نہیں رکھتے ان کو روزے پر لائیں روزے کے فضائل سنائے جائیں اس کی برکہ سے آہگاہ کیا جائیں اور پورے ملک میں ایسا گویا کہ ایک کمپین چل رہی ہو کہ واقعی ایک عبادت کا مہینہ ہے اگر ایسا ہوگا ہمارا میڈیا بھی اس بات پر آ جائے گا کہ ہم نے معاشرے کو ان کو روزے رکھنے والا بنانا ہے کیونکہ ہمارا تو اکثر پاکستان میں مسلمان ہی رہتے ہیں تھوڑی دی جنی چند فیصد ہی دوسری غیر مسلمان رہتے ہیں تو اگر یہ سارے لوگ روزے رکھنے والے بن جائیں جو ان میں سے وہ ہے یعنی روزہ رکھنا جن پر ہے بیمار نہیں ہے یا کوئی اور عذر نہیں ہے تو یہ سارے لوگ روزے رکھنے والے بن جائیں تو روزے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تقویٰ پیدا ہوگا جب تقویٰ پیدا ہوگا تو ہمیں ہمارے کرائم میں کمی آئے گی جرائم میں کمی آئے گی اور پورا معاشرہ صد رہے گا اور اگر ہم لوگ اسی طرح اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بناتے رہے اچھا یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ میڈیا کی سطح پر یا ہمارے ہاں اوپر کی سطح پر جو ہے نا خاموشی ہوتی ہے انفرادی طور پر بھی ایسا ہوتا ہے انفرادی طور پر کیسے یعنی محلے کی حد تک گھر کی حد تک کہ شام کو اتنے کھانے بن رہے ہوتے ہیں کہ یوں پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ کوئی کھانوں کا مہینہ آگیا ہے یعنی خواتین زور کی نماز کے بعد بس کھانے بنانا شروع ہوگی یہ ڈش وہ ڈش فلان فلان اتنے چیزیں بناتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں حلال کیا ان کو کھانا چاہیے لیکن دیکھیں روزے کا ایک جو مقصد ہے اس کی جو روح ہے جو تقویٰ پیدا کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو مشقت برداشت کرنی چاہیے دن بار مشقت برداشت کی چلیں شام کو اچھا کھانا کھا لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصوہ دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کی زندگیہ دیکھتے ہیں وہاں تو ہمیں یہ نظر نہیں آتا ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہاں کوئی بڑے بڑے کوئی لمبے چوڑے دسترخان رکھے ہوئے ہیں ہاں خجور ہوتی تھی جو کچھ ماہ حضر ہوتا تھا وہ کھا لیتے تھے لیکن انواہوں کے اقسام کی ڈشیز کھانے اور خواتین بلکل لگے ہیں ہونا تو یوں چاہیے کہ ہم کھانے کم کریں ہم اپنی مصروفیات کو کم کریں تاکہ ہماری خواتین ہمارے مرد ہمارے جوان وہ عبادت کو زیادہ سے زیادہ وقت دے سکے اور ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں کہ مرد وہ خریداری میں لگے رہتے ہیں اور خواتین ان کو پکانے بنانے میں رکھی رہتے ہیں اور شام کو جو ہے نا ایک بڑا وہ ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں روزہ افطار کرانا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے یعنی دیکھیں اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ دار کو افطار کرواتا ہے اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو ملتا ہے اور اس کے روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی کتنی بڑی فضیلت ہے تو اس پر صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ افطار کرانے کا کیا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خود دیکھ کر جواب دیا آپ نے فرمایا کسی کو دودھ کا لسی کا ایک گھونٹ پلا دینا پانی کا ایک گھونٹ پلا دینا یہ بھی افطاری تو افطاری کے ثواب کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پندرہ قسم کے فروت اور بیس قسم کے جہنہ کھانے ہوں وہ جو بھی حسب توفیق گتنا ہو اس سے بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں افطاری کرانی چاہیے افطار پارٹی کا وہ ہونا چاہیے لیکن روزے کی جو روح ہے روزے کا جو اصل حدف ہے روزے کا جو اصل مقصد ہے غرض و غیات ہے تقویٰ پیدا ہونا سبر پیدا ہونا ہمدردی پیدا ہونا تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ وہ جو ہے نا اپنا غربہ مساکین کیسے زنگی بسر کرتے ہیں تو ہم جو اتنے بڑے بڑے وہ کرتے ہیں یہ بھی اگر کسی حد تک ہو ان کو اگر ہم مختصر کریں اس کی جگہ پر ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم جو غریب لوگ ہیں معاشرے کے پسماندہ طبقہ ہے ان کو جا کر یہ پیسہ دے بجائے اس کے کہ ایک دوست کو بلایا دوسرے کو بلایا اپنے آفیز والیوں کو بلا لیا دوستوں کو بلا لیا اور بس اس میں ہو رہا ہے اس کی بجائے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ محلے میں جتنے غربہ ہیں سب سے پہلے وہ دسترخان پر بیٹھے ہوں اور جتنے مساکین وہ ہیں ان کو پہلے بٹھا کر اس کے بعد اگر ہمارے پاس وہ ہے ہمارا شوق ہے تو پھر ہم اپنے رشتہ داروں کو دوست احباب کو لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ غربہ مساکین وہ تو نظر انداز ہو گئے اور دوست احباب آگے آ رہے ہیں اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کے بارے میں کہ کھانوں میں سے برا کھانا ولیمہ کا کھانا ہے کہ جس میں مالدار طبقہ کو تو بڑے احتمام سے بلائے جاتا ہے اور فقرہ مساکین کو قریبی نہیں پھٹکنے دیا جاتا ان کو کچھ بھی نہیں کھلایا جاتا تو یہ اس میں افطار کا ایک افطار پارٹی کوئی یہ ایسا نہیں ہے کوئی انٹرٹینمنٹ یا کوئی وہ ایک خوشی منانے کا موقع نہیں یہ ایک عبادت ہے افطار کرانا عبادت ہے اور ہماری کوشش ہونی تھی یہ کہ ہماری ہر عبادت ویسے ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور آپ کے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کی ہے اور اس کے بعد ان کے شاگردوں نے کی ہیں تو صلف صالحین کے طریقوں پہ ان انداز سے ہمیں اپنا روزہ بھی اسی انداز سے رکھنا چاہئے ہماری افطار پارٹی بھی اسی انداز سے ہونی چاہئے اور سہری بھی اسی انداز بھی ہونی چاہئے اور روزے کا دیکھیں کتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے کہ اس کی سہری پہ بھی سواب اور افطاری پہ بھی سواب سبحان اللہ یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہا کہ جی میں تو چوبیس گھنٹے کی بارہ گھنٹے کے بجے میں تو چوبیس گھنٹے کا روزہ رکھتا ہوں اس کو کم سواب ملے گا اس کی حوصلہ شکنی کی گیا ایسا نہیں کرو بارہ گھنٹے آپ روزہ رکھیں اور جو بارہ گھنٹے ہیں وہ آپ کو اس کا وہ نہیں ہے بلکہ آپ سہری کا وقت ہے سہری کھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسہارو بھئی سہری کیا کرو کہ اس کے اندر تو برکت آئے اور پھر جو روزہ افطار کرنا ہے اس میں بھی برکت آئے تو یہ اتنی بڑی چیزیں عبادت ہیں وہ بھی عبادت کا وقت یہ بھی عبادت کا وقت ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کو اللہ رب العزت سے دعا میں اور ان چیزوں میں لگانا چاہئے بجائے اس کے کہ ہم ان اہم چیزوں کو چھوڑ کر ہم جو ہے نا اپنے دوست آب آپ کو خوش کر رہے ہوتے اپنے ہمارے جو باس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ہم وہ کرنے کے لئے کر رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہئے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اسی کو جو ہے نا اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی میں زندگیوں میں لانے کی کوشش کرنی چاہئے انشاءاللہ جی آمین بہت بہت شکریہ ناظرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گفتگو سنی ہے روزے کی فضیلت اور اس کے تخاظوں پر آخر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ روزے کے فضیلت ہم نے جانے لی تھی اور تقاظے بھی اس کے کیا کیا ہو سکتے ہیں ان کے نطور پر اور مزید ہمیں اس پر وہ کرنا چاہئے ایک اہم چیز وہ یہ ہے کہ روزہ صرف جو ہے وہ پیٹ کا روزہ نہیں ہے ہمارے عام طور پر یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا روزہ ہے بس آپ نے سارا دن کھایا پیا نہیں بس روزہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں روزہ داروں کو اتنی خوشخبریاں دی ہیں فضیل سنے ہیں وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا بہت سے راتوں کو شب بیداری کرنے والے ایسے ہوتے ہیں ان کو بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا تو جو آدمی صرف بھوکا پیاسا ہے وہ پورا روزہ رکھنے والا نہیں ہے روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے روزہ پورے جسم کا روزہ ہے کہ ہمارا ہر ہر عزو روزہ کی حالت میں ہو ہر ہر عزو وہ گناہ سے بچا ہوا ہو ہماری آنکھیں یہ اللہ رب العزت کا کلام پڑھ رہے ہوں ہماری زبانوں پہ ذکر اذکار ہو تلاوت ہو ہمارے قدم یہ مسجد کی طرف جا رہے ہوں گناہ والے کاموں سے رک جائیں ہمارے ہاتھ یہ نیکی کے کاموں میں لگ رہے ہوں تو پورے کا پورا جو جسم ہے اگر یہ گناہوں سے بچا رہے گا پھر تو یہ گویا کہ ہم نے روزہ کے تقاضے کو اس کو پورا کیا اور اگر ہم نے صرف پیٹ کی حد تک یہ کیا تو یہ روزہ ہمارا پورا نہیں کامل نہیں یہ ناکس روزہ ہے اور اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ تو بس بھوکا پیاسا رہنے والی بات ہے اور روزہ کے جو فضائل ہیں اور اہمیت ہے اس کے جو انعامات ہیں وہ اس بندے کو نہیں ملیں گے تو ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہئے کہ ہمارا روزہ پورے جسم کا روزہ ہو ہمارا ہر ہر عزب اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے مصروف ہو اور کوئی بھی ہم ایسا قدم نہ اٹھائیں جو گناہ کا بیعث ہو اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ عام دنوں میں تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ گناہ کے کام نہیں کرو لیکن جو مباہ کام ہیں ان کی اجازت ہے مثلا چوری زنا ڈاکہ اس کی تو ہر وقت پابندی ہے لیکن کھانے پینے پر تو پابندی نہیں ہے لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے اس میں ان چیزوں پر بھی پابندی لگ جاتی ہے کہ جو عام دنوں میں جن کی اجازت ہوتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں پابندیاں سخت ہوتی ہیں تو جب مباہ چیزوں پر پابندی لگ رہی ہے تو ممنوع چیزوں کی کہاں اجازت ہوگی اور اس کے لئے اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ وہ سارا دن اس طرح کی فضل چیزیں دیکھ رہا ہے سن رہا ہے گانے سن رہا ہے اور کہہ رہے ہیں جی روزے کا میں پاس کر رہا ہوں تو یہ گانے سننا برے کام کرنا اس سے روزہ صحیح نہیں ہوگا تو روزہ اس وقت حاصل ہوگا کہ جب ہم اس روزے کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پوری طرح ملہوز رکھیں بہت شکریہ عظیم صاحب جزاکم اللہ ناظرین مظلم گفتگو سنیا عظیم صاحب کی بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی پور مغز گفتگو اور اسی گفتگو کے ساتھ اختدام کریں گے آج کیسے نشست کا اور انشاءاللہ رزیز اگری نشست میں آپ کی خدمت میں جو عنوان ہوگا ہمارا اس نشست کا وہ ہوگا رمضان اور قرآن انشاءاللہ رزیز اس پر بات کریں گے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں کیا کنیکشن ہے کیا تعلق ہے اور دونوں کو کیسے ہم ساتھ لے کر چل سکتے ہیں اس ماہ مبارک میں ناظرین محترم اپنے دعاوں میں جس طرح سے آپ سب کو یاد رکھتے ہیں ہمیں بھی یاد رکھیے گا آپ سے اگری نشست ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ رزیز تب تکر اجازت دیجئے اللہ حافظ